سورة الدہا کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے تو کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گیا ہے تو جبرائیل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شریف قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بسند کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی مطمئن کئی رات ہو تک آپ رات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے وہ ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاک رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غزہ اور ترو تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے وہیں نج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمان آئے تبی بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاہ گذر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہو گئی کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیات تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہنے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورڈس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورڈس کھیل کود بھاگ دور لوگوں سے ملنا جلنا گفتگو ہے اسے دھکا دے دیا اسے مدع کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے مگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کٹ کھانے کو دوڑتی ہیں اور ایک انٹرو ورڈس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کوئی نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو بھیزاد ہیں اللہ نے بنائی اسی طرح ہر انسان کے اوپر آرٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے یہ طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندش سے ہوتی ہے کسی وقت اسی حساس کے اندر پھر انشراہ سا ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتو کرنے کو جی چاہتا ہے یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسیمسک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہل جائے نظر آنے رکھتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاخ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَضُحَا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَلْلَيْ لِزَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی سکور اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائق اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شخص جارہا ہے ادھر جارہا ہے ادھر جارہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حسن نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک نیو سمجھئے کہ جز ہے مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے ربنے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْعُولَى اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکھتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاورس ہی آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاورس سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکھتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراع کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بہت چکا ہوتا ہے وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى یقیناً پِجْلِ ہر گھڑی ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اوچھا درجہ دے کر آئے گا وَلَى صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھیں پس بھی صورت ختم ہوئی تھی وَلَى صَوْفَ يَرْضَا یہاں ہے وَلَى صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا صرف ضمیر کا فرق ہے کیونکہ صندیق پر وہی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَى صَوْفَ يَرْضَا اور کیونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو وَلَى صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈیپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی قیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں عَلَمْ جَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی ہوئے پوستیو بس چاہیے اب آپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے چھ سال کے عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کے عمر میں دادہ گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا عَلَمْ جَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادہ کے دل میں جو شفقن ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقن ڈالی برقزمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہلِ تشیعو کا تو عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المطلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا لیکن ان کو بیچ پر سے قائب کر دیا گیا بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت آہا میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باہر دیا گیا ان کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں ایسی محنی سورت اسے قتل کرنے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُسْنَ عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے عَلَمْ جَجِدْكَ يَتِيمنْ فَهَاوَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدًا اور پھر جب آپ شعور کی پہنچے اور غور و فکر کا برحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا برحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچے ہیں اقرأ بسم ربکہ لذی خلق میں برحل آجاوائے گا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدًا اور پایا آپ کو تنگ دست تو غری کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خضیعت الکمرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرویدہ ہوں یہ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی رونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری اور اکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ تو اے نبی تقاضِ ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کس پر پرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور آپ جبکہ تلاشِ حقیقت میں سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی شخص سوائی بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائی دولوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی معلی مدد کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے دوسروں تک پہنچائے